بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہے کہ الیکشن ٹوینٹی ٹوینٹی فور کا دور چل رہا ہے اور آٹھ فروری کو الیکشن ہونے اس سے قبل ہلکہ بندیاں پھر اماری اوفیشلی کے اسائنمنٹس ہوتی ہیں تو وہاں پہ مصروفیات کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا آج میرے پروگرام تھے دو تین لیکن پروگرام صرف سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر کروں گا ان کا جو ایک سنیری موقع ہے وہ آپ کو بتاؤں گا پھر میں نے کچھ ورک آٹ کیا مال آف گارڈن سٹی جو الہیات گروپ کا ایک کسیرین منزلہ جو امارت بنائی جاری ہے اس کے اوپر لیکن وہ بھی ابھی جو کشتی ہے وہ بھی ہچکولے کھا رہی ہے کیونکہ مجھے ایک کسی دوست نے اپروچ کیا تھا اس نے کہا تھا کہ بھئی میں مارکٹنگ ان کی لینے لگا ہوں ٹرسٹ ورتی پتہ نہیں اس کا نام تھا تو میں مارکٹنگ کمپین ان کے چلانے لگا ہوں تو میں نے کہا بھئی پہلے مجھے ڈاکومنٹس تو ملنے دو یا آپ کے پاس ڈاکومنٹ آ دو مجھے پروائیڈ کرو میں آپ کو ابلائج کروں گا لیکن وہ جو دوست ہے میرا اس کو بھی لگتا ہے کہ ابھی وہ بھی ڈبل مائنڈڈ ہوا ہے کہ کیا الہیات گروپ کا جو مال آف گارڈن سٹی ہے اس کی مارکٹنگ کی جائے یا نہ کی جائے ابھی بہت سی چیزیں ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کمیشن ایجنٹ اس وقت مارکٹ میں ایک نئی کمپنی لے کے آیا ہے اور اس نئی کمپنی کا نام بھی بتاؤں گا پنچیس جنوری کو وہ اسلامباد میں ایک بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے تک جو اطلاع محصول ہوئی ہے اس کمپنی کے پیچھے ایڈموں میں چودری ہیں اور یہ بھی اطلاع محصول ہوئی ہے کہ ایک ان کا کمیشن ایجنٹ دوبئی میں ہے اور دوسرا پاکستان میں آ چکا ہے تعلق اس کا راجن پور سے ہے اور وہ اب دونوں ہاتھوں سے پاکستانی عوام کو لوٹے گا کبھی ٹریڈنگ کا بہانہ بنائے گا کبھی وہ سوسائٹی کا بہانہ بنائے گا کہ مختلف طریقوں سے ان کا کام ہوگا کہ پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا اس کمپنی کے اوپر بھی تائر نصیر بھی کام کر رہے تو انشاءاللہ وہ بھی بتائے گا پھر آپ کے اکثر جو میسجز ہیں کیونکہ یہاں پہ جو نمبر دیا ہوئے ہیں وہ میری ٹیم کے پاس ہوتا ہے نمبر اور آپ کو معلوم ہے کہ کبھی مجھے میسج بروقت محصول ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ملتے تو آپ مجھے یا تو ای میل کر دیا کریں ای میل جو ہے میں خود اس کا آپ کو ریپلائی بھی کروں گا اور جو میسجز والا چکر ہے جو ویٹس ایپ والا چکر ہے کیونکہ وہ کمپنی جو ہماری ٹیم ہے اس کے پاس نمبر ہوتا ہے تو وہ دیر سویر ہو جاتی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ پروگرام نہیں کرتے جو آپ کو معلومات دی جاتی ہیں تو آپ ہمیں اگر ای میل کریں گے تو انشاءاللہ ہم فوری طور پر اس کے اوپر پروگرام بھی کریں گے اچھا راجل پور سے اس شخص کا تعلق ہے اس کمیشن ایجنڈ کے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر ناظرین آپ کو بتائیں کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں چودری نوید اختر چارٹر ایکاؤنٹنٹ کا دعویدار ہے اور دوزار سولہ سے مختلف بزنس کے دعویدار ہیں چودری ہے اور عبداللطیف ہے دیگر اور بھی جو جتنے بھی نصرباز ہیں وہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ اب بڑے انام کا لالج دے رہے ہیں جو میں نے سوچا کہ چلیں تھامنیل بناتا ہوں کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز اس میں سرمایہ کاری کرنے کا سنہری موقع ہے اچھا یہ نصرباز اب کر کیا رہی ہیں انہوں نے کچھ پرومو لانچ کیے تھے کچھ پروموشن لانچ کی تھی جس کی آخری ڈیٹ تھی ٹوینٹی آف جین لیکن اب اس کو اکسٹینڈ کر دیا گیا ہے میں دو وائس نوٹ چلاؤں گا ناظرین ایک میں کہا جائے گا جی کہ بیس جنوری تک یہ پروموشن ہے پھر ایک دوسرے وائس نوٹ میں کہا جائے گا کہ جی کیونکہ ہفتہ اتوار آ گیا چھٹی کا دن آ گیا تھا تو جو چودری نوی دختر ہیں ان کے پاس پیسے جمع نہیں ہوئے بڑی مشکلوں سے ان کو التجاہ کی گئے کہ آپ اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کریں یہ درہ وائس نوٹ سنیں پھر میں مزید آپ کو روشنی ڈالتا ہوں کہ جو پروموشن جاری کی گئی ہے اس میں انہم کس نے کیا کیا جیتا ہے اور پھر یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں گروپ میں یہ میں نے بھی پرومو کی تصویریں لگائیں ہیں سے پہلے بھی دو تین دفعہ شیر ہو چکی ہیں یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی پروموز کمپنی نے دیے ہوئے تھے ٹارگٹز دیے ہوئے تھے جو کہ بیس تاریخ تک تھی لاس ڈیٹ ابھی تین دن رہتے ہیں اس میں جو پہلا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی جو کہ سمارٹ گروپ میں کسی بھی پیکج کے ساتھ جوائن ہے چاہے اس کا پیکج جو سب سے چھوٹا پیکج ہے ساڑھے سات ہزار روپے پچیس ڈالر کا وہ ہی کیوں نہ ہو اس کے ڈائریکٹ یعنی وہ بندہ اپنے ڈائریکٹ بیس لاکھ روپے کی سیل کرتا ہے اپنے ڈائریکٹ ریفرنس پہ بیس لاکھ کی سیل لے کے آتا ہے تو اس کا دو لاکھ روپے کے اگینسٹ یعنی دو لاکھ روپے کا اس کو ریوارڈ دیا جائے گا موبائل کی شکل میں یا دو لاکھ کی شکل میں اور اگر یہی ٹارگٹ اس کا پینتالیس لاکھ تک پہنچ جاتا ہے بیس تاریخ تک جو اس کا عمرہ وین ہو جائے گا راؤنڈ آباوٹ ساڑھے چار لاکھ کے بجٹ کا اور اگر وہی ٹارگٹ ایک کروڑ تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا دس لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کی مد میں اس کو دیا جائے گا گاڑی کی ڈاؤن پیمنٹ کی مد میں تو یہ پرومو ہے اس پہ اگر کوئی ویلنگ ہے یا کوئی ورکنگ کر رہا ہے یا ٹارگٹ پرومو اس کے قریب ہے تو وہ ضرور اس پہ جو ہے وہ دلچسپی لیں اور ٹائم کا خاص خیال رکھیں بیس تاریخ رات بارہ سے پہلے پہلے وہ اپنا ٹارگٹ کو اچیو کریں اسلام علیکم آہ لیڈرز رمیدہ آپ سب خیرس ہوں گے آپ سب کو پتا ہے آج پرومو کی لاس ڈیٹ تھی بیس جنوری لیکن ہفتہ توار کی وجہ سے نا کمپنی نے اکسنڈ کر دی ہے منڈے منڈے لاس ڈے ہوگا منڈے تک جو سیلز آئیں گی وہ پرومو میں شامل کی جائیں گے تو کل سنڈے ہے اور پرسنو منڈے ہے تو لاس ڈے ہے اس کے آگے ڈیٹ نہیں ہوگی یہ بھی کمپنی نے ایک دن صرف ہفتہ توار پینگ والیڈیز کی وجہ سے کمپنی نے آگے بڑھایا ہے تو جو لوگ پرومو بین کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوشش کریں کرائے کریں منڈے تک اپنی ساری سیلز کلوز کریں تاکہ پروموز میں ان کا نام شامل کیا جائے تینکیو سو مچ جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنے ایک میں ٹوئنٹیت آف جین تھی پھر اس کے بعد ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی پھر اب انہوں نے جو جو پرومو جاری کیا تھا یا لینکہ جو پروموشن جاری کی تھی اس میں ایک تو یہ ٹو ایکس کا فرمولا دے رہے ہیں کہ چودہ سے سولہ فیصد مہانہ پرافٹ دیے جائے گا ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ کہاں سے اتنی بڑی جنریشن ہوگی کہ آپ ہر شخص کو چودہ سے سولہ فیصد مہانہ پرافٹ دیں گے اور وہ بھی چودہ سے سولہ ماہ تک دیں گے اس کا ثبوت کیا ہے کہ جو ظاہری بات ہے کہ جو لوگ انویسٹر ہوتے ہیں یہ اتنا زیادہ پڑا لکھا طبقہ نہیں ہوتا ان لوگوں کو یہ جو نوصر بازہ ہیں سمجھاتے کیسے ہیں ذرا یہ وائس نوٹ بھی ملائزہ کمپنی کا نام ہے سمارٹ گروپ آف کمپنیز ٹھیک ہے جی کمپنی کے سی ای او کا نام ہے چودری نوید اختر صاحب کمپنی کا جو ہیڈ آفیس ہے اسلام آباد بلو ایریا میں مجود ہے ایف سکس جو کہ آپ ویزر بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کمپنی انویسمنٹ فارمولا کیا ہے کہ کمپنی میں آپ کیا کریں گے کمپنی میں آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں اس پر کمپنی آپ کو کیا دیتی ہے فرکزمپل آپ کمپنی میں سولہ پرسنٹ مہینے کا کتنا دے گی جی چودہ سے سولہ پرسنٹ اور یہ ایگریمنٹ آپ کا سمارٹ گروپ کے ساتھ چودہ سے سولہ مہینے رہے گا کتنا رہے گا جی چودہ سے سولہ مہینے فار ایگزمپل اب یہاں پہ ایک سادہ لفظ میں آپ کو سنجھا ہوں ہم ایک لاکھ لگاتے ہیں ایک لاکھ کے اوپر ہمیں چودہ سے سولہ ہزار چودہ ہزار سے لے کے سولہ ہزار مہینے کا آ سکتا ہے اور یہ کتنے مہینے آئے گا یہ آئے گا جی سن لیا اب جو انہوں نے پروموشن جو کی تھی اس میں یہ نینہ آپ دیکھ لیں انہوں نے عمرہ وینر کیا ہے یہ نینہ کی ایک تاریخ ہے پھر سعید اختر ہے موبائل پرومو اچیور ہے پچاس ہزار کیش محمد قاسم نے جیتا ہے تائر شہزاد نے موبائل جیتا ہے ملک یاسر نے عمرہ وینر ہے قاسم علی صدقی ہیں موبائل پرومو اچیور ہے پچاس ہزار کیش شہباز صندو ویر نے جیتا ہے پھر اسی طرح شہباز صندو ویر نے موبائل فون بھی جیتا ہے دیگر اور بھی کئی لوگ ہیں ناظرین یہ آپ دیکھ لیں اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چودہ سے سولہ فیصد مہانہ پرافٹ دیں گے ذہن وہی بات ہے کہ تسلیم نہیں کرتا کہ چودری نوید اختر کہاں سے اتنی جنریشن کریں گے کہ مہانہ چودہ سے سولہ فیصد تک وہ بھی چودہ سے سولہ ماہ تک آپ کو یعنی کہ ٹو ایکس کا فرمولہ دے رہے ہیں آپ نے لاکھ رپیہ لگایا تو دو لاکھ رپیہ آپ یہ واپس کریں گے کہاں سے واپس کریں گے منی روٹیشن ہے کوئی ان کا فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے ایک طرف عبدالحطیف کہتا ہے سترہ سو کنال لینڈ ہے دوسری طرف چودری نوید اختر کہتا ہے دو ہزار کنال لینڈ ہے ان کا جھوٹ یہی پہ جو ہے سامنے آ جاتا ہے پھر جو ان کے ساتھ ایک وہاب نامی شخص جوڑا ہوا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے لنکس ہائی اوفیشلز تک ہیں وہ وہاب وہ شخص ہے کہ جس نے لوگوں کے خلاف فی اے میں درخواستیں دی ہیں وہ خود درخواست گزار ہے تو اس نے سوچا چلے پیسے ڈبل کرنے کا اس سے سنیری موقع اور کیا ہوگا کہ میں چودری نوید اختر کے ساتھ عمران کیانی کے ساتھ رانہ عمران کے ساتھ جنوں اور لوگوں کو سہانے خواب دکھا کر ان کو لٹو عمران کیانی وہاب رانہ عمران یہ لوگ چودری نوید اختر کو غلط گائیڈ کر کے وہ اگر بزنس مین تھا تو اچھے طریقے سے وہ اپنا کام کر رہا تھا لیکن ان نوصروازوں کے ساتھ مل کر چودری نوید اختر بھی نوصرواز بن گیا ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نے سر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ